اشہدو اللہ الہ لالہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدن عبدہو و رسولو اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچے مومن کی کیا پہچان ہے اس کا جواب قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خواتی نظرات آج میں نے سچے مومن کی پہچان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچے مومن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قیم کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے یعنی ان کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور عزت والی روزی ہے خاطی نظرات آئیں ابھی جو باتیں میں نے آپ سکھی ہیں ان کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ انفال آیات دو تا چار پارہ نمبر نو بے شک مومن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچی مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے ہاں درجے ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے خاطی نظرات آپ نے سورہ انفال کی آیات دو تا چار تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومن کے بارے میں تفصیل بتائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن تو بس وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل رجتے ہیں اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں انہی کے لیے ان کے رب کے پاس لندرجے ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ماف کر دے گا اور ان کی بخشش ہو جائے گی اور ان کے لیے عزت بالی روزی ہے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی سچے مومنوں میں کریں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے آمین یارب اللہ لہلہ